والیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ اگینس تا آئیس اس کہانے کی شروعات ہوتی ہے سن 1909 سے جہاں پر ہمیں مکلسن نام کے ایک خوجی کو دکھائے جاتا ہے جو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اپنی پچھلی گئیوی ٹیم کو ڈھونڈنے کے لئے نکلا ہے جو ایسٹ گرین لینڈ میں یہ ثبوت اکھٹے کرنے کے لئے آئے تھے کہ ڈینمارک اور گرین لینڈ کو کوئی بھی جھیل الگ نہیں کرتی دراصل امریکنز کا ادعوہ تھا کہ گرین لینڈ کو اور ڈینمارک کو ایک جھیل الگ کرتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈینمارک کا گرین لینڈ کے سبی حصوں پر ادھیکار نہیں ہے اور امریکہ ان حصوں پر اپنا قبضہ کرنا چاہتا ہے اسی لئے پہلے ایک خوجی ٹیم کو یہاں پر بھیجا گیا تھا لیکن وہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئی کیونکہ یہاں پر لگ بھگ پورے سال برف جمعی رہتی ہے اور کچھ ہی مہنوں کے لئے برف بگلتی ہے جب یہاں پر آیا جا سکتا ہے اور اب مکلسن اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پر پچھلی ٹیم کو ڈھونڈنے کے لئے آیا ہے وہ اس برفیلی جگہ پر اپنے ایک ساتھی کے ساتھ پچھلی ٹیم کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور تب ہی ان میں سے ایک کی ڈیڈ باڈی اسے مل جاتی ہے اس کے پاس کچھ نوٹس ہوتے ہیں جس پر پتھر سے بنی ہوئی ایک جگہ کا ذکر ہوتا ہے یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر کھوچ کرتا ثبوت چھپا دیتے ہیں مکلسن اس طرف نہیں جا پاتا کیونکہ اس کے ساتھی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اسی لئے اسے اپنے شپ پر واپس لوٹنا پڑتا ہے جہاں پر اس کے اور بھی ساتھی ہوتے ہیں اب جو اس کے ساتھ پر فیلی ٹھنڈ میں بھار گیا تھا اس کے پیر کی انگلیوں کا خون جم جاتا ہے جس وجہ سے اس کی پیر کی انگلیاں کاٹنی پڑتی ہے سب چاہتے ہیں کہ انہیں واپس جانا چاہیے لیکن اس وقت پانی سمندر پوری طرح سے جمع ہوا ہے اسی لئے یہاں پر انہیں کچھ اور مہینے رکھنا ہوگا برف کے بگلنے کا انتظار کرنا ہوگا مکلسن واپس نہیں لوٹنا چاہتا بلکہ وہ پتھر سے بنی اس جگہ پر جانا چاہتا ہے جہاں پر ثبوت ہو سکتے ہیں مکلسن اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ ہمیں بنا ثبوت کے واپس نہیں جانا چاہیے نہیں تو امریکہ والے ہماری زمین پر قبضہ کر لیں گے لیکن کوئی بھی اپنی جان کا رسک نہیں لینا چاہتا کیونکہ ان سب کی فیملیز تھی سب کے سب شادی شدہ تھے لیکن یہاں پر ایک لڑکا ایسا ہوتا ہے جس کا نام آئی ویر ہے لیکن وہ ایک خوجی نہیں ہے بلکہ وہ انجن کو رپیئر کرتا ہے سب اسے کہتے کہ تمہیں مکلسن کے ساتھ جانا چاہیے آئی ویر نے مکلسن کے بارے میں بہت سنا ہوتا ہے حالانکہ وہ خوجی نہیں ہے لیکن وہ آمی میں سرو کر چکا ہے اسی لیو مکلسن کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے حالانکہ مکلسن کو پتا ہے کہ آئی ویر کو کوئی بھی نالج نہیں ہے لیکن اسے اپنا ایک ساتھی چاہیے اور یہ دونوں کی دونوں دو سلیڈ لے کر سلیڈ کو ڈاکس کیس دیں یہاں سے اپنے سفر پر نکل پڑتے ہیں یہ دن میں سفر کرتے اور رات کو آرام مکلسن آئی ویر سے بہت کمی بات کیا کرتے تھے اور زیادہ تر اپنے کام پر دھیان دیتے تھے ساتھیوں جہاں جہاں سے گزر رہے تھے ان سب کے ریکارڈز ان سب کے ڈیٹا اپنے پاس سے گھٹا کر رہے تھے اس دن ان کے اسی طرح سے گزر جاتے ہیں کیونکہ راستہ بلکل سپاٹ اور سیدھا تھا اور ایک دن جب بھی لگا تار آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو آئی ویر اپنے ڈاگز کی سلیڈ کی سپیڈ بڑھا دیتا ہے جس سے ایک حادثہ ہو جاتا ہے اور اس کا سلیڈ ایک کھائی میں گر جاتا ہے جس وجہ سے اس کا جو لیڈ ڈاگ ہوتا ہے اس کی مرتی ہو جاتی ہے حالانکہ آئی ویر کو بتایا گیا تھا کہ تمہیں کسی بھی ڈاگز سے لگاؤ نہیں کرنا کیونکہ ان کے ڈاگز اس طرح کے سفر پر اکثر مارے جاتے ہیں آئی ویر کو اس ڈاگز سے لگاؤ ہو گیا تھا علاوہ کوئی بھی اس کے ساتھ آنا نہیں چاہتا تھا اسی لئے مکلسن کو آئی ویر کے ساتھ ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے یہ لگاتر بڑھتے ہوئے ایک ندی تک پہنچ جاتے ہیں جسے پار کرنے کے بعد یہ آگے جاتے ہیں آئی ویر مکلسن سے پوچھتا ہے کہ آپ اتنا خطرنا کام کیوں کرتے ہیں جہاں آپ کو اکیلے اس طرح کے علاقوں میں رہنا پڑتا ہے اگر یہاں پر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمیں کوئی دیکھنے والا پانی پوچھنے والا بھی نہیں ملے گا دراصل آئی ویر کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ثابت کرنا کتنا ضروری ہے کہ ڈین ماک اور گرین لینڈ کو کوئی بھی ندی الگ نہیں کرتی کیونکہ اگر یہ ثابت نہیں کر پائے تو امریکہ ان کے بہت سارے علاقوں پر اپنا قبضہ کر لے گا مکلسن آئی ویر کے سوال پر اسی سے سوال کرتا ہے کہ تم میکینک کا کام کیوں کرتے ہو آئی ویر کہتا ہے کیونکہ میں اس کام میں اچھا ہوں مکلسن کہتا ہے میں بھی اس کام کو اس لے کرتا ہوں کیونکہ میں اس کام میں اچھا ہوں مجھے اس کام کو کرنے میں مزا آتا ہے ایک رات کو جب بھی دونوں بیٹھے ہوتے ہیں تو آئی ویر ایک فوٹو کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو اسے کہیں مل گئی تھی اس میں بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں جن کے بارے میں آئی ویر کو کچھ نہیں پتا اس نے ان سب لڑکیوں کے بارے میں اپنی امیجنیشن سے ان سب کے کچھ نہ کچھ نام رکھی ہوتے ہیں یہ فوٹو مکلسن کو دکھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ اس میں سے کس لڑکی کو چنیں گے کیپٹن مکلسن اسے بڑے دھیان سے دیکھتے ہیں اور اس میں سے ایک لڑکی کو چنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس کا نام نایا رکھوں گا آئیور کہتا ہے کہ میں ایشور سے پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں اس کے بعد یہ اپنا سفر شروع کرتے ہیں اب دھیرے دھیرے وقت پیتتا اور انہیں ایک مہینہ ہو جاتا ہے وقت پیتنے کے ساتھ ان کا سفر اور بھی مشکل ہوتا چلا جاتا ہے جس وجہ سے مکلسن کو بار بار کو ساتھ آتا ہے لیکن آئیور کا برتاوجیوں کا تیاؤں رہتا ہے ان کے بہت سارے ڈاکس بھی اب مارے جا چکے ہیں اور مرے ہوئے ڈاکس کو یہ دوسرے ڈاکس کا بھوجن بنا دیتے ہیں حالکہ یہ دونوں کے دونوں تھک چکے ہیں لیکن لگاتار یہ اپنے سفر پر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس طرح سے انہیں چوراسی دن ہو جاتے ہیں آئیور کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ ان کا سفر کہاں پر ختم ہوگا اسی لئے مکلسن سے کہتا ہے کیا ہمیں واپس چلنا چاہیے کیونکہ ہمارا خانہ ختم ہو چکا ہے مکلسن کہتا ہے کہ بینہ ثبوت کی ہم واپس نہیں جا سکتے ہمیں پتھروں کی دیوار تک جسے کین کہا جاتا ہے جسے پچھلے خوجی کرتاؤں نے بنایا تھا جہاں پر انہوں نے اس ثبوت رکھا ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ گرین لینڈ اور ڈینمارک دونوں ایک ہی ہے کوئی بھی جھیل یا ندی انہیں الگ نہیں کرتی وہاں تک پہنچنا ہوگا اب ایک دن جب بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی انہیں وہ پتھروں کی دیوار یعنی کی کین تک جاتے ہیں جس سے بہت خوش ہوتے ہیں یہ دوڑتے ہوئے اس تک جاتے ہیں اور اس کے اندر انہیں وہ نقشہ مل جاتا ہے جو پچھلے خوجی کرتاؤں نے بنایا تھا ساتھ ہی اس میں ان ایک لیٹر بھی ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم آگے تک گئے تھے ان تک ہم نے دیکھا لیکن وہاں پر کوئی بھی ایسی ندی یا جھیل نہیں ہے جو ڈینمارک اور گرین لینڈ کو الگ کرتی ہو یہاں پر پچھلے خوجی کرتاؤں نے کھانے کی کچھ چیزیں بھی رکھی ہوتی ہے یہ دونوں کی دونوں ثبوت پا کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں تک آنے کا ان کا جو مقصد تھا وہ اب پورا ہو چکا ہے پچھلے خوجیوں نے جو ان سے تین سال پہلے یہاں پر آئے تھے انہوں نے یہاں پر کین بنا کر ثبوت اس لئے چھوڑ دیا تھا کیونکہ انہیں سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ یہاں سے زندہ واپس نہیں لوٹ سکتے اور اگر کوئی انہیں ڈھونڈنے کے لئے آئے تو یہاں تک پہنچ جائے اور اسے ثبوت مل جائے حالانکہ ان کا کھانا ختم ہو چکا تھا لیکن اب انہیں یہاں پر کھانے کی کچھ چیزیں مل جاتی ہے جسے کھانے کے بعد یہ اب واپس اپنے لوگوں کی طرف بڑھ چلتے ہیں لیکن انہیں اگست تک واپس پہنچنا ہوگا کیونکہ مکلسن نے اپنی ٹیم سے اپنے کرو سے کہا تھا کہ اگر ہم اگست تک واپس نہ لوٹے تو تم سب یہاں سے چلے جانا ابھی لگاتر اپنے سفر پر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں جہاں پر ان کے ڈاکس لگاتر مر رہے ہوتے ہیں اور ایک دن یہ اس کے ماس کے ٹکڑے کو کھاتے ہیں جس سے انہیں فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے پر ان کی قسمت اچھی ہوتی ہے کہ یہ دونوں کے دونوں زندہ ہیں یہ اپنے سفر کو ایک بار پھر سے شروع کرتے ہیں رات کو ایک جگہ پڑھاؤ ڈالتے ہیں جس کے بعد آئیور اگلی صبح شکار کرنے کے لئے برف میں نکل پڑتا ہے اور جب وہ کھالی ہاتھ واپس لوٹتا ہے تو اسے ڈاک کے زور زور سے بھوکنے کی آواز آتی وہ سمجھ جاتا ہے کوئی نہ کوئی خطرہ ہے وہ بھاگتا وہ اپنے کیمپ کے پاس پہنستا وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک برفیلا بھالو جو تین ڈاکس کو پہلے مار چکا ہے اب وہ مکلسن کے اوپر حملہ کر رہا ہے وہ مکلسن کو مارنے والا ہوتا ہے کہ آئیور دو گولی اس بھالو کو مارتا ہے جس سے اس بھالو کی موت ہو جاتی ہے لیکن اب مکلسن پانی میں گر چکا ہے آئیور کسی طرح سے اسے پانی سے بھار نکالتا ہے اور اس کے بعد وہیں پر اگلے دو دنوں تک مکلسن کے ساتھ رکھتا ہے کیونکہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے کیپٹن مکلسن جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ تیہ کرتے ہیں کہ یہ اپنے سلیڈ کو یہیں پر چھوڑ کر آگے کا سفر تیہ کریں گے کیونکہ اتنے بھاری سلیڈ کو اب یہ کھینچ نہیں سکتے یہ دونوں کے دونوں اپنا سفر تیہ کرتے ہیں ان کے سامنے ایک جمع ہوئی ندی آتی ہے جسے انہیں پار کرنا ہے پر اب کیپٹن مکلسن کو یقین ہو چکا ہے کہ یہ واپس نہیں پہنچ سکتے اسی لئے پتھروں سے یہ وہاں پر ایک کین بناتے ہیں جہاں پر یہ اس نقشے کو جس نقشے کو یہ پیچھے والے کین سے لے کر آئے ہیں وہاں پر رکھ کر اپنے آگے کے سفر پر بڑھ چلتے ہیں یہ بہت مشکل سے اس جمع ہوئی ندی کو پار کرتے ہیں انہیں اپنے سفر پر آج پورے ایک سو چوراسی دن ہو چکے ہیں یہ لگاتر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور تب ہی انہیں اپنے شپ کا ٹاپ دیکھتا ہے جسے دیکھ کریں دونوں کی دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں یہ اپنے ساتھیوں کو آواز لگاتے ہیں لیکن انہیں کوئی بھی جواب نہیں دیتا کیونکہ سب کے سب واپس جا چکے ہیں اور جس جہاز کا ٹاپ انہوں نے دیکھا تھا وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے اسی کی لکڑی سے ان کے ساتھیوں نے ان کے لئے ایک کیبین بنایا ہوتا ہے جس کے اندر ان کا ایک سال کا راشن بھی رکھا ہوتا ہے یہ دونوں کی دونوں اندر چلے جاتے ہیں انہیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھی واپس لوٹ گئے لیکن یہاں پر مکلسن اپنی ہمت نہیں آردہ وہ ایور سے کہتا ہے کہ ہمیں ڈھونڈنے کے لئے خوجی دستہ ضرور آئے گا ہمیں بس صبر رکھنا ہوگا دین مارک میں مکلسن کے ان ساتھیوں کو دکھایا جاتا ہے جو واپس لوٹ چکے تھے وہ سرکاری آفیسرز کے سامنے ہوتے جو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم ان دونوں کو وہاں پر چھوڑ کر کیوں آگئے وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا جہاز ٹوٹ چکا تھا ہمیں وہاں پر مچھلی پکڑنے والوں نے بچایا اگر ہم ان کے ساتھ واپس لوٹ کر نہیں آتے تو ہم سب کے سب مارے جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک اور خوجی دستے کو وہاں پر بھیجے تو مکلسن اور آئیور کو واپس لے آئیں لیکن جو سینئر ادھکاری ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس خوج میں پہلے بہت سارے لوگوں کی جان جا چکی ہے اس میں بہت سارا پیسہ خرچ ہو چکا ہے اور اب سرکار اس میں اور پیسہ اور رسک نہیں لے سکتی وہی مکلسن اور آئیور کو دکھایا جاتا ہے جنہیں آج پورے کے پورے دو سو بیالیس دن ہو چکے ہیں مکلسن ہمیشہ آئیور کو کہتا ہے کہ دیکھنا ہمیں واپس لے جانے کے لئے یہاں پر ایک جہاز ضرور آئے گا یہاں پر ان کے لئے جو کیبن بنائے گیا تھا اس میں ان کے لئے کھانے کے لئے بھرپور چیزیں تھیں ساتھی انہوں نے گانا سننے کے لئے یہاں پر ایک ریکارڈر کو بھی ٹھیک کر لیا تھا اب ایک رات کو جب مکلسن سو رہا ہوتا ہے تب اسے سپنا آتا ہے جو پتھروں کا کین انہوں نے بنایا تھا جس کے اندر سارے ثبوت ہیں اسے ایک برفیلا بھالو توڑ رہا ہے اس نے سارے ثبوتوں کو خراب کر دیا ریکارڈر کے نین سے جاگ جاتا اور آئیور سے کہتا ہے کہ ہمیں ثبوتوں کو واپس لانا ہوگا وہاں پر ثبوت سرکشت نہیں ہے اور یہ سفر ان کا ایک مہینی کا ہونے والا تھا یہ کھانے کی سارے سامان کو لے کر اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر کین تھا کین کی بہت سارے پتھر گرے ہوتے ہیں سچ میں یہاں پر کسی بھالو نے شاید حملہ کیا تھا کیونکہ اس کے اندر انہوں نے کچھ کھانا بھی چھوڑا تھا اور بھوکا بھالو کھانے کی خوشبو کی وجہ سے پتھروں کو شاید گدھا رہا ہو مکلسن پوری طرح سے ڈھر جاتا ہے پر جب وہ اندر دیکھتا ہے تو وہاں پر ثبوت اب بھی جیوں کے تیوں ہوتے ہیں انہیں پاہ کرے دونوں کی دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں آئیور مکلسن سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا مکلسن کہتا ہے کہ سپنوں کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے دراصل یہ اپنے جگہ سے دو سو میل دور آئے تھے اور اب انہیں جل سے جل واپس پہنچنا ہوگا حالکہ اس جگہ سے نکلنے سے پہلے آئیور نے کہا تھا ہمیں یہاں سے نکلنے سے پہلے یہاں پر کوئی ثبوت چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم دونوں زندہ ہیں لیکن کیپٹن مکلسن نے اس کی بات نہیں مانی اور کہا تھا کہ ہم بہت جلدی واپس لوٹ جائیں گے اب جب ہی واپس لوٹتے ہیں تو برخ پہلے پگل چکی ہوتی ہے اور یہاں پر انہیں ڈھوڑنے کے لئے کھوجی دستہ آیا تھا لیکن انہیں یہاں پر کوئی نہیں ملا جس وجہ سے انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ دونوں کی دونوں مارے جا چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انہیں یہاں پر واپس لینے کے لئے کبھی کوئی نہیں آئے گا آئیور اس بات سے پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے بات ہی مکلسن کو بھی گصہ آتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ انہیں یہاں پر نوٹ چھوڑ کر جانا چاہیے تھا اب کیونکہ ان کا دھیرے دھیرے کھانا بھی پوری طرح سے ختم ہو رہا ہے اسی لئے یہاں پر مکلسن کی دماغی حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے ار طرف اسے وہی فوٹو والی لڑکی دکھتی ہے جو آئیور نے اسے دکھائی تھی جس میں اس نے ایک لڑکی کا نام اس میں نائے رکھ دیا تھا وہ نائے سے بات کرتا رہتا ہے اور آج انہیں یہاں پر پورے تین سال ہونے والے ہیں وہاں ہمیں ڈینمارک میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر مکلسن کا جو دوست ہوتا ہے جس نے ایک بار پہلے بھی ان کے لئے مدد بھیجوائی تھی وہ ایک بار پھر سے اپنے سینئر آفیسر کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ مکلسن اور آئیور دونوں کے دونوں زندہ ہے کیونکہ جب انہیں ڈھونڈنے کے لئے مدد بھیجی گئی تھی تو انہیں اس کی بین کے اندر کھانے پینے کے جوٹے برتن ملے تھے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ دونوں کے دونوں زندہ ہیں ان کے پاس ثبوت ہیں ہمیں انہیں لینے کے لئے ایک بار پھر سے جانا چاہیے لیکن اس کی ریکویسٹ کو پوری طرح سے خارج کر دیا جاتا ہے وہاں ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ مکلسن اور آئیور دونوں کے دونوں پوری طرح سے تھک چکے ہیں ان دونوں کی امید پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے کیونکہ آج انہیں پورے تین سال یہاں پر بیچ چکے ہیں اور کوئی انہیں دوبارہ لینے کے لئے نہیں آیا ایک دن آئیور مکلسن کو کہتا ہے کہ میں نے اسی فوٹو والی یعنی کی نایا کو اپنے سپنوں میں دیکھا اس بات سے مکلسن کو بہت گصہ آتا ہے وہ اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور حملے میں وہ اس پر گولی بھی چلا دیتا ہے جس سے ان کے پاس دو گولیوں میں سے اب ایک ہی گولی بستی ہے علاقی آئیور کی طرف گولی ضرور چلائی تھی لیکن وہ اس سے بال بال بچ گیا اب یہ کیپٹن مکلسن کو سمجھاتا ہے یہ دونوں کے دونوں اپنے کیون کے اندر چلے جاتے ہیں اور اگلی صبح ان کا کوئی دروازہ نوک کرتا ہے انہیں احساس ہوتا ہے کہ باہر کوئی ہے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ باہر کوئی برفیلا بھالو ہے جو ان کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے انہیں مارنا چاہتا ہے یہ اپنی بندوق جس میں ایک ہی گولی ہے اسے لے کر تینات ہو جاتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں اور اس سے پہلے کی گولی چلاتے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو انہیں واپس لینے کے لئے آئے ہیں وہ پانی کے شپ سے انہیں واپس لے جاتے ہیں ڈینمارک پہنچنے کے بعد یہ سارے ثبوت اپنے سینئر آفیسرز کو دے دیتے ہیں جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ڈینمارک اور گرین لینڈ دونوں ایک ہی ہیں کوئی بھی بڑی جھیل یا ندی ان دونوں کو الگ نہیں کرتی جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اب ان کے کسی بھی حصے پر قبضہ نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے پاس ثبوت ہیں یہ دونوں کی دونوں بہت فیمس ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے جو شاید ہی کوئی کر پاتا یہاں پر کیپٹن مکلسن سے وہ فوٹو والی لڑکی بھی ملنے آتی ہے جس کا نام اس نے نایا رکھا تھا دراصل اسے کیپٹن مکلسن پہلے سے جانتا تھا یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اس بارے میں آئیور کو نہیں پتا تھا پر اب آئیور کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب اس نے کیپٹن مکلسن کو کہا تھا کہ نایا اس کے سپنوں میں آئی تھی تو کیوں انہوں نے اس کے اوپر گولی چلائی کیوں وہ اپنا آپا کھو بیٹے تھے ایک سال بعد مکلسن نایا سے شادی کر لیتے ہیں مکلسن اور آئیور زندگی پر دوست بن کے رہتے ہیں اور آئیور نے کبھی بھی دوبارہ سے اس پرفیلی جگہ پر جسے آٹی کہا جاتا ہے وہاں پر قدم نہیں رکھا انت میں ان دونوں کی اصلی فوٹو کو بھی دکھایا جاتا ہے جس سے ہمیں ان کے اصلی چہرے دکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ سچی کہانی جس کا نام ہے اگینس دا آئیس یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی